اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو یہ جی اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج کی ڈیلی روٹین تو مارننگ سے لے کے تقریبا نائٹ تک ہی ہو جائے گی یہ روٹین یہاں پہ دیکھیں جی موسم اب آج کل بہت ہی اچھا ہو رہا ہے سردی دوبارہ واپس آ رہی ہے موڑ بڑ کے سردی آ رہی ہے چلے شکر لمدللہ کے گرمی کو یہیں پہ سٹوپ ابھی لگ رہا ہے لیکن میرا نا منی پلانٹ دیکھیں بہت زیادہ رف ہو گیا خراب ہو گیا کیونکہ عید کے دنوں میں بالکل مجھے ٹائمیں نہیں ملا یاد ہی نہیں رہتا تھا اس کو پانی دینا ہے تو اب میں نے اس کو دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ نا ڈرائے ہو رہا ہے تو مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے جب میرا منی پلانٹ خراب ہو جائے نا تو آج پھر شایدہ نے بھی نہیں آنا تھا کیونکہ جہاں وہ کام کرتی ہے نا وہاں ان کے گھر شادی ہے تو اس نے دو دن کی چھوٹی لے ہوئی ہے تو آج پھر جی میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں گی کہ آج سارا کام میں نے خود کرنا ہے خود دیکھنا ہے سب سے پہلے جی میں نے دیکھے منی پلانٹ کو اپنے پانی دیا اس کو اچھی طرح واش کیا تو اب ماشاءاللہ سے یہ آگے آگے ایسے ہی اچھا ہوگا کیونکہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے ظاہر اسی بات سردیوں میں تو یہ بالکل ڈرائے ہو جاتی ہیں چیزیں تو اب جیسے جیسے گرمی آئے گی تو یہ ماشاءاللہ پھر گرو بھی کرے گا پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ کتنا کھو گیا اور کتنی میں نے اس کی کیر کیا ہے یہاں پہ جی دیکھیں ابھی تقریبا صبح کے دس ساڑے دس کا ٹائم ہے تو میں لگی ہوں جی کام شروع کرنے سب سے پہلے جی میں نے اپنے برتن واش کیا اپنا کچن صاف کیا کیونکہ کچن صاف ہونا تو لگتا ہے کہ جیسے سارے کام ہو گئے ہیں اور اگر کچن میں برتن پڑے رہے ہیں سارا دن تو بس پھر سارا دن ایسے عجیب سے نحصت سی پورے گھر میں پھیلی ہوتی ہے پھر جی اس کے بعد میں نے جھاڑو لگایا جھاڑو لگانے کے بعد میں نے ڈسٹنگ کی پھر میں نے پوچھا لگایا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ جی صفائی کی ہوئی ہے تو اوپر سے صرف دکھا رہے ہیں یہ واقعی صفائی ہونے والی ہے کیونکہ گھر میں اتنی گندگی تو ہوتی نہیں بچے ماشاءاللہ بڑے ہیں تو اتنی زیادہ کوئی نہ ہمارے نہیں ہوتا کہ صفائی کرو یا نہ کرو دو دن بھی نہ کرو تو اب یقین کرو بلکل صاف ہوتا ہے پھر بھی جی لیکن اب ظاہر سے موسم ہے اس قسم کا ہے کہ ڈسٹ بہت زیادہ آتی ہے آندھی پہلے چلتی ہے پھر ہلکی سے بارش ہو جاتی ہے پھر موسم تھنڈا تو ہو جاتا ہے لیکن جو آندھی آتی ہے نا اس سے گھر میں بڑا ہی میسے ہو جاتے ہیں تو دیکھیں جبھی میں نے اچھی طرح سے ڈسٹنگ کی ہے تو جو خود کام کرنے میں مزا ہے نا میں کہتے ہو کسی کے کروانے میں نہیں ہے حالانکہ میں اس کے ساتھ ساتھ لگی رہتی ہوں پھر بھی آج جو میں نے خود کام کیا نا تو مجھے بہت اپنا گھر نیٹ کلین لگا بس ہلپر تو رکھ لیتے ہم کیونکہ اب ظاہر سے بہتا ساری زندگی خود ہی کام کی ہے جی نہ پیرنس کے گھر کوئی ہلپر تھی نہ سسرال میں تھی تب دوری شاید ایسا تھا یا فورڈ نہیں کر سکتے تھے تو بس ہلپر کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی خود ہی گھر کے کام سارے کرنے خود ہی دیکھنا ہر چیز کو مینج کرنا بچوں کو بھی دیکھنا اور تب شاید ہمت بھی بہت زیادہ ہوتی انسان میں انرجی ہوتی ہے سارے کام خود کر لیتا ہے انسان لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ تھکاوٹ ہونے لگ جاتی ہے پھر نہیں ہوتا خود سے اتنا زیادہ کام نا مینج نہیں ہوتا نا پھر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازہ ہوا دیا ہوئے تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ہلپر رکھ لیں تھوڑا بہت کام کرنے کے لیے گھر کا لگا لیں کپڑے واش کرنے وہ رکھ لیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے نا کے رکھنے میں نا ہلپر لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ خود بالکل نہ بیٹھیں کہ بالکل نہ چھوڑ دیں ہاتھ پر تو پھر اس سے زیادہ سی بات ویٹ گین ہونا ہے پھر اس سے بیمار یہ ہونی ہے پھر اور پرابلمز ہونے تو اس سے بہتر ہے اور پھر اپنے کام جو اپنے نگرانی میں کرنے اس کا مزہ یہ لگ گیا نا تو یہاں پہ دیکھیں جی پھر میرا لانج بلکل نیٹ کلین ہو گیا صاف سترا ہو گیا دیکھیں نا اب بھی لگ رہا ہے نا سفائی کی ہے تو اس کے بعد پھر جی میں سارا میں نے روم بغیرہ صاف کی ان کی ویڈیو نہیں بنائی میں نے کہا یا کام کر لو یا ویڈیو بنا لو پھر زیادہ سی بات جب ویڈیو بنانے لگ جاؤنا پھر کام بہت لیٹ ہو جاتے پھر میں نے روم بغیرہ کی دنی بنائی لیکن ابھی دیکھیں یہاں پہ تقریباً تین بج گئے ہیں کیونکہ پھر بیچ پہ بریک آگئی تھی ناشتے کی تو بچوں کو ناشتہ دیا بیٹے نے کالج جانا تھا یونیورسٹی جانا تھا بیٹی نے واپس آنا تھا پھر ان کو بیچ میں ناشتہ بھی دیا پھر ابو جی بھی آگئے پھر ان کو کھانا دیا تو میرا کام تھوڑا سا روک گیا تو لیکن یہ ہے کہ چلیں آہستہ آہستہ بس سارا کام میں نے تین بجے تک کمپلیٹ کر لیا اور جی پھر اس کے بعد میں نے ریسٹ کیا دو تین گھنٹے بلکہ زیادہ ہی ریسٹ کیا نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھی پھر اثر کی نماز پڑھی پھر اس کے بعد میں پھر ریسٹ کیا پھر میں نے شام کو چھے بجے تقریباً گیس آتی ہے تو پھر جی آج میں نے بنانی ہے جی کلیج جی کا سالن اوچری کلیج جی کا سالن بچے کافی دنوں سے کہہ رہے تھے تو پھر آج میں نے نا فائنلی وہ منگباہ ہی لیا میں نے کہا چلیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اپنے طریقے سے آپ کو بتاؤں گی کہ میں کس طرح یہ سالن بناتی ہوں تو سب سے پہلے تو میں نا اوچری کلیج جی کو نمک اور آٹا لگا کے چھوڑ دیتی ہوں تقریباً آدھا پونا گھنٹا نا اس کو چھوڑ دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ہی ٹائم ہو گیا تھا جو میں نے نمک اور اس کو آٹا لگا کے چھوڑا ہوا تھا تو اب اس کو میں نے اچھی طرح واش کی ہے تو پہلے ہی بہت ہی صاف ستری بھائی بنوا کے لائے تھے تو میں نے اپنے بڑے بھائی کو کہا تھا کہ مجھے منگوا دیں کیونکہ بیٹا بس لیٹ اٹھتا ہے سنڈے کا دن تھا اس نے لیٹ اٹھنا تھا پھر میں نے کہا شام کو نا صحیح ملتی نہیں ہے پھر بھائی نے مجھے بہت ہی اچھے بنوا کے دیا نا اجرک لے جی یہ بہت ہی صاف ستری تھی لگ رہا تھا جیسے واش کی ہوئی ہے نا لیکن پھر بھی نا میں نے اس کو اچھی طرح سے خود واش کیا اس کو اچھی طرح مسل مسل کے نا اس میں جو ہوتا ہے وہ نکل جائے سارا جو نمک وغیرہ لگایا ہوتا آٹا تو پھر جی میں بتاتی ہوں اپنے طریقے سے میں کیسے بناتی ہوں تو اس کے بعد جی پھر میں رکھوں گی پانی کڑائی میں دیکھ جی میں جس میں بھی رکھنا ہوا اپنے اس کو نا ہم نے ایک اوبالہ دلانا ہے پھر وہ پانی نا ہم نے زائع کر دینا پھر اس کو دوسرے پانی میں ہم نے پکانا ہے کیونکہ جو پہلے والا پانی ہوتا ہے نا اگر اس میں کہ رہ جائے کوئی گندگی برا رہ جائے یا اوپر جھاگا چاہتی ہے یا کوئی وہ سمیل نہ چھوڑ دیتے اس لئے ہم نے وہ پانی سایا کر دینا پہلا ایک اوبالہ دل آ کے نا پھر جی اتنے دیر تک میں نے لہسن پیاز ادرکھار چیز ریڈی کر کے رکھ لی تھی تو بس یہ بہت ہی میرے بچےوں کی فیوریٹ ہے یہ بہت لائک کرتے ہیں بچے تو اس لئے میں نے سوچا کہ چلے آج نا یہی بنا دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جی پھر پانی بھی گرم ہو گیا دوسرا پانی اس میں میں نے پھر وہ ڈالوں گی کلیجی اس کے بعد یہی میں سامان ڈالوں گی تقریباً تین بڑے سائز کے پیاز لیے اور یہاں پہ دیکھیں جی ایک پورا جو بڑا سا ہوتا ہے لہسن کا وہ کیا اس کو میں کہوں گٹھی لگا لیں وہ وہ ڈال ہے کافی زیادہ درک ہے کیونکہ اس میں لہسن درک زیادہ ڈلتا ہے اسی سے اس کی سمیل ختم ہونی ہے ٹوماتر بھی زیادہ جائیں گے دہی بھی جائے گا تو یہ ساری چیزیں میں اس میں گرینڈ کر کے ڈالوں گی پیاز میں نے ایسے ڈال دینا ہے تو جی اب یہ ہزبینڈ کے جانے کے بعد کی روٹین ہے تو ان دنوں میں تو ما شاء اللہ اتنی دافتیں تھیں اتنی زیادہ تھی نا کہ میں کچھ یہ ہوتا ہے نا ہر جگہ پہ کیمرہ اچھا نہیں لگتا ہے انسان نکالتا ہوا تو کچھ مجھے ججگ سی آتی ہے ابھی شاید نیو نیو میں نے یوٹیوب کا کام شروع کیا تو مجھے بڑی چیزیں گاتی ہے کہیں پہ نا فون نکالتے ہوئے جہاں ضرورت ہو میں وہیں کرتی ہوں تو جہاں مجھے لگیا کہ نہیں اچھا لگ رہا تو پھر میں نہیں وہاں پہ کرتی تو ما شاء اللہ اتنی دافتیں تھیں نا اگر میں ویڈیو بناتی تو میرے کافی اچھے خاصے نا ویلوگ بن جانے تھے لیکن نہیں مجھے اچھا نہیں لگا پھر میں نے وہ نہیں شوٹ کیا نا کچھ بھی چیز تو عید کے دنوں میں جی میری چھوٹی والی نیند نے بھی دعوت کی تھی ہماری تو میرے ہزبنڈ آئی ہوئے تھے پھر ہم سب کیوں اس نے دعوت کی پھر اس کے بعد جی میری دوست ہے خالدہ میری نیبرز بھی ہے وہ اس نے بھی دعوت کی تھی ماشاء اللہ بہت شاندار دعوت تھی نا بہت اچھی دعوت اس نے کی بڑا مزا آیا تو بات جی کھانے پینے کی نہیں ہوتی بات ہوتی پیار کی کہ اس نے اتنی چاہت سے اس نے بلایا حالانکہ میں اتنا منع کر رہی تھی کہ رہنے دو رہنے دو بھئی اتنا برڈن کیوں ڈالنا تم نے لیکن وہ باز نہیں آئی اور ماشاء اللہ اس کے دعوت بہت زبردست تھی نا تو بس مجھے ویسے ہی نا تھوڑی شرم سی آگی میں نے نہیں کیمرہ وہاں پہ ویڈیو بنائی نہیں لیکن اب میں کہہ رہی ہوں کہ چلے تھوڑی سے تو میں بنا لیتی نا کہ چلے کھانے کی صرف تو بس جی ہزبند آئے ہوئے تھے پھر پتہ ہی نہیں چلا کیسے اتنے جلدی جلدی دن گزر گئے کیونکہ انہوں نے ادھر بھی کام کرنا تھا کچھ وہ کام میں بیزی ہو گئے پھر جو تھوڑا بہت ٹائم بچتا تھا بس پھر ایسے ہی وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے اتنے جلدی نہ ہو سارے دن گزر گئے تو اب جی اس کے بعد یہ ہماری ریگلر روٹین ہے جو کہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی جتنے جتنے بھی مجھ سے ہو سکا تو یہاں پہ دیکھیں جبھی میں نے نمک ڈالا ہے حلدی ڈالی ہے اور پسیو ہی لار مرچن ڈالی ہے اور ساتھ ہی جی میں یہ لہسن ادرک جو ہے نا وہ بھی گرینڈ کر کے ڈال دوں گی تقریباً اس کو گھنٹہ لگی جاتا ہے نا گھنٹے سے کم بھی ہو سکتا ہے گھنٹے سے زیادہ بھی تو اچھی طرح یہ گل جائے پھر ہی جائے سی بات ہے نا اس کا مزاد دے یہاں پہ دیکھیں جی پھر میں نے نا وہ لہسن ادرک سبز مرچن جو تھی وہ اچھی طرح سے گرینڈ کر کے وہ ڈال دی ہیں اب ان کو میں پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی ساتھ ہی جی آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ریسپی شیئر کروں گی وہ ہے ایک سویڈ ڈش کی جو کہ بہت ایزی ہے اور بہت ہی گھر میں آسان سی چیزیں جو پڑی ہوتی ہیں بس ان سے ہی میں نے ایسے خود اسے ہی نا ٹرائی کیا اور وہ بہت ہی مزے کی بن گئی اب شکین کریں کہ میں نے یہ کوئی ریسپی نہیں دیکھی کسی کی کچھ بھی نہیں بس ایسے ہی میرے مائنڈ میں آیا تو میں نے کہا چلے یہ ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں تو اچھی بنے گی شاید اچھی بن گی نہ بنی تو پھر بھی دیکھ لیں گے چلے تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور آپ سے میں نے ایک اور بات شیئر کرنی کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں ایٹی پرسنٹ لوگ ہیں نا وہ بغیر سبسکرائب کے دیکھ رہے ہیں اور دقریبا دقریبا ٹوئنٹی فائیو یا ٹوئنٹی سکس پرسنٹ لوگ ہیں جو کہ سبسکرائب کر کے دیکھ رہے ہیں اور ایٹی پرسنٹ لوگ ہیں جو بینہ سبسکرائب کے دیکھ رہے ہیں تو آپ پلیز جب ویڈیو دیکھا کریں تو بیل کا بٹن ضرور دبایا کریں سبسکرائب کر دیں تو یہ ہے کہ اس سے چلے میرا چینل مونٹائز ہو جائے گا جلدی سبسکرائب بڑھیں گے تو ہمیں بھی تھوڑا سا اپنی محنت کا پھل مل جائے گا نا کہ اتنی محنت سے ویڈیو بنتی ہے اتنی ہر چیز کا خیال کرنا پڑتا ہے تو ہر اینگل کا ہر لحاظ سے خیال کرنا پڑتا ہے حالانکہ ہم اپنے شوق بہت خوشی ہوگی اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور یہاں پہ دیکھیں یہ تقریباً ایک کلو کے برابر دودھ تقریباً ایک کلو ہی ہے پورا تو اس کو میں اب بوائل ہونے کے لئے رکھ دوں گی جب یہ اچھی طرح بوائل ہونے کے قریب ہوگا تو اس میں میں لائچی ڈال دوں گی چھوٹی والی لائچی نا وہ تقریباً پانچے ڈال دوں گی اس سے بڑا اچھا فلیور آتا ہے تو اگر آپ کے پاس سب لائچی ہے وہ ڈال دیں اگر پاورڈر ہے تو وہ ڈال دیں تو میرے پاس تو یہ لائچی تھی تو میں نے بس اسی کو ڈال دیا تو آگے سے اس کا موہ تھوڑا سا کھول کے تو میں نے یہ ڈال دیا اس کو اچھی طرح اوبار لینا تو جب میں یہ لائچی ڈالنے لگی تھی تو مجھے نیک واقعہ یاد آگیا تو میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی تو ایک دفعہ ہم لوگ گئے اسلام آباد تو کام تھا میرے ہزبن کے ساتھ ہم دونوں گئے وہاں پہ نا تو ادھر ان کے دوست رہتے ہیں تو ہم لوگ وہاں گئے ان کے گھر انہوں نے ہمارے دعوت کی تو دعوت کرنے کے بعد جی میں آئے ان کی وائف کے ساتھ کچھن میں چلے گی وہ چائے بنانے لگی میں نے کہا چلے میں ان کے ساتھ کھڑی ہم لوگ بات نہیں کرنے لگے اور وہ جی چائے بنا رہی تھی تو آپ یقین کریں انہوں نے وہ لائچی والے چائے بنائی تو انہوں نے آپ کو بھی ہسی ہے کہ انہوں نے موں کے ساتھ توڑ کے چائے میں ڈال دی مجھے اتنا گندہ سا فیل ہوا رہا ہے میں نے وہ چائے نہیں پی میں نے کہا میں نہیں چائے پیتی اب میں کیا کہتی ان کو اچھی خاصی پڑی لکھی تھی ٹیچے رہے ہیں وہ میں نام تو نہیں ان کا لوں گی اچھی خاصی ہے وہ تو دیکھیں انہوں نے ان کو یہ نہیں فیل ہو کہ میں پاس کھڑی ہوں کتنا بندہ بیڈ سا یہ لگتی ہیں چیزیں ایسی نا اس کے موں کے ساتھ آگے سے توڑ کے تو لائچیں ڈال دی اب یقین کو میں نے چائے نہیں پی میں نے کہا میں نہیں چائے پیتی حالانکہ میں چائے پیتی ہوں شام کے ٹائم تو کھانے کے بعد تو لازمی ہے نا کہ پتہ نہیں لوگ کیسے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا اچھا انہوں نے کھانا بنایا اتنا اچھا ان کا ماشاء اللہ گھر بچے ان کی میں کہتی ہوں کتنی اچھی تربیت ہر لحاظ سے جس کو کہتے ہیں پرفیکٹ وہ کپل تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنی ہائی جو کیٹر تھی وہ ٹیچر تھی لیکن وہ اس حرکت کی وجہ سے مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تو بس یہ خیال کرنا چاہیے نا کہ ان چیزوں کا تو آپ تھوڑا سا اس کو کسی چیز سے ہلکا سا کرلیں اس کو ہاتھوں سے کرلیں موں کے ساتھ کرنے کا کیا طریق ہے بھئی مجھے تو یہ ذرا بھی نہیں اچھا لگا میں نے چائے نہیں پی تو ہمیں الائچی ڈالی تھے تو مجھے وہ واقع ہے جب بھی میں الائچی ڈالوں کسی چیز میں مجھے لازمی وہ بات یاد آتی ہے تو ہر بندے کہا جی اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے لیکن یہ سٹائل ذرا گندہ سے ہے تو اس کو وائیڈی کرنا چاہیے یہ نہیں اچھا لگتا اور ویسے بھی ہمارے موں میں اللہ نہ کرے اللہ نہ نہ کرے کسی کو کوئی مسئلہ ہو کوئی بیماری ہو کوئی وہ دیکھیں وہ سارا جو بھی جراسیم ہے وہ جمز ہے وہ چلے گے اس میں چائے میں دودھ میں جس میں بھی ڈالا ہے تو ایسی چیزوں کا ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے ساتھی جی دودھ بھی گرم ہو رہا ہے ساتھی دیکھیں کلیجی کا بھی جو پانی تھا وہ بلکل ڈرائی ہو گیا تو اس میں پھر میں نے دہی ڈالے دہی ڈال کے بھی اچھی طرح آپ نے اس کی بھنائی کرنی ابھی یہاں پہ دیکھیں میں نے ٹرماتر آئل کچھ بھی نہیں ڈالا جس دہی ڈالے دہی ڈالنے کے بعد میں اس کی اچھی طرح بنائی کروں گی پھر میں آئل ڈالوں گی تو ساتھی میرے سویڈش بھی ریڈی ہو رہی ہے دودھ کو میں نے اچھی طرح بوائل جب ہو گیا پھر اس کو ہلکی آنچ پہ میں نے وہ چھوڑ دیا اس کو کہ وہ تھوڑا گاڑا سا بن جائے تو یہ دیکھیں شام کی چائے کے ساتھ لازمی کچھ نہ کچھ نہ باکر خانی یا راسی یا کوئی بھی چیز لازمی کھاتے ہیں ہم لوگ تو یہ باکر خانی پڑی ہوئی تھی کوئی بھی نہیں کھا رہا تھا کافی دنوں سے پڑی ہوئی تھی تو میرے نا مائنڈ میں یہ آئیڈیا ہے میں نے کہا چھوڑے تو کرتی ہوں نا میں تو یہاں پہ دیکھیں جب وہ باکر خانی میں نے سیٹ کی اس کے اوپر یہ جو دودھ شاید دو چمبر چینی کے ڈالیں کی کوئی یہ جو باکر خانی یہ بھی چینی والی ہیں نا اوریڈی اس میں میٹھا پھر زیادہ نہ ہو جائے اب یقین کورپ پرفیکٹ بنا تھا یہ پھر جی اس کو میں نے وہ سیٹ کر کیس کے اوپر دودھ ڈال دیا اس کو روم ٹمپریچر پہ بھی چھوڑ دیا میں نے کہا اچھی طرح نا یہ اس میں ڈپ ہو جائے اور ساتھ پھر مسالن کو دیکھنے لگ گی پھر میں نے جی ٹماتر ڈالیں کیونکہ اس میں آپ جتنے ٹماتر زیادہ ڈالیں جتنا دہی ڈالیں وہ اسی سے اس کی سمیل ختم ہونی ہے تو برنہ اس کی سمیل نہیں جاتی کافی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ سمیل آتی ہے کہ کافی گھروں میں دیکھیں تو سمیل رہ جاتی ہے تو مجھے تو پرسنلی کم ہی کسی کے گھر کی اچھی لگتی ہے یہ چیزیں تو جو اپنے ہاتھ سے اور پھر جی میں نے اس میں آئل ڈالا ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالا سوکھا دھنیا پسا ہوا وہ ڈال کے پھر اسی اچھی طرح اس کی بنائی کرنی ہے مطبع جتنا ہم لوگ اس کو بھونے گے جتنا بھی بھونے گے یہ اتنا ہی زیادہ مزے کا بنتا جائے گا سالن تو یہاں پہ دیکھیں جی وہ میں نے جو باکر خانی ڈپ کر کے رکھی تھی وہ بھی اب تھوڑی سی سوفٹ ہو گئی ہیں اور ساتھ ہی شام کا دودھ بھی آگیا تھا وہ بھی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا کیونکہ گیس اتنے کم ٹائم کے لئے آتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے ایک سالن بڑی مشکل سے بنتا ہے میں کہتے کہ گیس آ جائے تو شاید ہمیں دو دن پہلے ہی کچھ نہ کچھ رینج کرنا پڑتا ہے تو پھر جی باکر خانی یہ روم ٹمپریچر پہ تھوڑی ٹھنڈی ہوگی تھی پھر اس کے اوپر میں نے ڈرائی فروٹ ڈالیں میرے پاس بادام اور پستے وغیرہ پڑے تھے تو وہ میں نے اس کو اچھی طرح سکرش کر کے وہ ڈال دی اس کی ڈیکوریشن کر دی پھر جی اس کو میں نے اٹھا کے فریزر میں چھوڑ دیا تو اتنی مزے کی بنی اتنی میرے بچوں نے یہ پسند کی تو آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں تو آپ یقین کرو کہ بہت ہی اچھی بنے گی دیکھیں چیز بھی ضائع نہیں کہ باکر خانی کافی دنوں سے عید کے دنوں کی یہ پڑی ہوئی تھی تو کوئی کھا بھی نہیں رہا تھا چینی بہت زیادہ تھی اس میں تو دیکھیں میں نے چینی بھی ویڈیو اچھی لگیا نا تو آپ لائک کریں سبسکرائب ضرور گیا کریں میرے چینل کو میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بیل کا بٹن دبا دیں بس جی آپ سبسکرائب کر دیں تو ساتھ ہی میں نے پھر کسوری میتھی اس میں ڈال لی ہے تو کسوری میتھی لازمی ڈال لی ہے آپ نے وہ بھی اس کا بھی بہت اچھا فلیور ہوتا ہے وغیرہ بنائی آپ یقین کر اتنا مزے کا شام کا کھانا ہمارا ریڈی ہو گیا تو بڑا ہی اچھا بنا تو اب یہ سوئی ڈش ضرور ٹرائی کریں اور آپ مجھے ضرور بتائیں اور کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کیسی لگی کیونکہ یہ میری اپنی ریسپی ہے یہ کسی کی نہیں میں نے دیکھی یہ میری خود کی اجاد ہے اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں دیکھیں میرا کھانا ریڈی ہو گیا سالن ریڈی ہو گیا جی اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی سبز دھنیا ڈال میں نے تھوڑا باری باری کٹ درک ڈالے تو اس سے بڑی اچھی لک کھائی بہت پیارا لگ رہا تھا کھانے میں بہت مزے کا بنا ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو شوٹ ہو رہی ساتھ ساتھ میں کام ختم کر رہی ہوں تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ موسیقی